لبنان کے کفر چوبا میں بھی بمباری ہوئی ہے آئیڈی ایف کے حملے میں دو عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں ہزباللہ کے کئی لڑاکے یہاں مارے گئے ہیں لبنان پر تابر توڑ حملے کر رہے اسرائیل کے سامنے ایک اور فرنٹ کھل گیا ہے اب اسرائیل کو لبنان کے اوانہ گولان ہائٹس پر فوس کی ڈپلائمنٹ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ایرانی پروکسی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر لبنان پر حملے نہیں رکے تو سارے پروکسی سنگٹھن مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیں گے اس کے لئے تیاری بھی کر لی گئی ہے چالیس ہزار سے زیادہ لڑاکے اراک اور سیریا ہوتے ہوئے گولان ہائٹس پہنچ چکے ہیں یعنی اب اسرائیل کے سامنے بڑا سنگٹھ ہے غازہ لبنان کے بعد گولان ہائٹس پر بھی بیشن ید شروع ہو سکتا ہے اسرائیل چاہے کتنے بھی اس بلہ ٹھیکانے تباہ کر دیں لیکن جب نصر اللہ کا فرمان جاری ہوگا تو اس بلہ لڑاکے اس طرح ویدھون سکھ حملے کرتے ہیں اسرائیل پر پہلا حملہ اسرائیل پر دوسرا حملہ اسرائیل پر تیسرا حملہ اسرائیل پر چوتھا حملہ اسرائیل پر پانچوہ حملہ اس بلہ کے حملوں کا دائرہ اتنا زیادہ تھا کہ بینجیمین نیتن یاہو کو ایمجنسی میٹنگ بلانی پڑی اور پھر ایک نیا بلیو پرنٹ تیار کیا گیا پچھلے تین دنوں سے لگاتار حملے کر رہا اسرائیل اب یہ سوچنے کے لیے مجبور ہے کہ اتنے حملوں کے بعد بھی آخر کار حزباللہ کمزور کیوں نہیں پڑھا ہے دراصل اس کے پیچھے حزباللہ کو لگاتار مل رہی مدد ہے ایران کے راستے روز اور چین ہتھیار لیبنان تک پہنچا رہے ہیں جس کے دم پر حزباللہ لگاتار حملے کر رہا ہے خاص طور سے دکشلی لیبنان میں بھاری نقصان کے بعد بھی اب حزباللہ کی مدد کے لیے ایرانی پروکزی بھی یدھ میں کوت پڑے ہیں ایسے میں یدھ کے دو فرنٹ کھول گئے ہیں ایک طرف لیبنان سے حزباللہ لڑا کے حملے کر رہے ہیں تو دوسری طرف گولن ہائیڈز پر ایرانی پروکزی کے چالیس ہزار لڑا کے پہنچ رہے ہیں جو ایک بھیشن یدھ شروع کرنے والے ہیں ایسے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل پر جلد سے جلد ڈراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کا دباب ہے حالانکہ کچھ گھنٹے پہلے حزباللہ نے اسرائیل کو دہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مسائل اور راکٹ داگے گئے خاص طور سے اتری بارڈر پر اسرائیلی ملٹری پوسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا جبکہ مسائل سے اسرائیل کے پورٹ اور ایئر بیس کو دہلانے کی کوشش کی گئے حزباللہ نے دھمکی دیئے ہے کہ اس کی طاقت کو کم تر آخنے کی کوشش نہ کی جائے اسرائیل کا وناش نشچت ہے حزباللہ کے حملوں پر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے اس نے حزباللہ کے پچاس پیسوڈی سے زیادہ راکٹ انٹرسیپٹ کر دیا اسرائیل نے اتری بارڈر کو ابھید دک کلے میں بدل دیا ہے خاص طور سے ٹری لیئے دیفنس سسٹم لگا کر اور وہ قریب قریب ہر حملے کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اسرائیل کے لیے مسیبت اب دوسرے بارڈر پر پڑھ گئی رولن ہائٹس پر ایرانی پروکسی لڑا کے پہنچنے سے بھاری نقصان کا خطرہ ایسے میں اسرائیل جل سے جل گراؤنڈ آپریشن کر کے اس بلہ کے تمام تھکانوں کو نشٹ کر دینا چاہتا ہے اس پیچ اسرائیل کی ائر سٹرائک جاری ہے اسرائیل نے لبنان اور سیریا دونوں جگہوں پر بھم گرائے مزائلے داگی سیریا پر کیے حملے میں تارتوس علاقے کو کافی نقصان پہنچا ہے دراصل تارتوس میں روسی بیس موجود ہے جس کے پاس اسرائیل کی مزائلے گری سیریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے دیفنس سسٹم نے مزائلوں کو مار گرائے یعنی اسرائیل اب اس گھٹ بندن سے ٹکرانے کو تیار ہے جس میں روس، ایران، چین اور نورت کوریا شامل ہیں علاقے ابھی ایران اور روسی ایرانی پروکسی کی مدد کر رہے ہیں ایسے میں عرب میں مہا ویدونس کے شروعات ہو سکتی ہے کیونکہ پشیمی دیش اسرائیل کی مدد کے لیے کبھی بھی یدھ میں اتر سکتی ہیں ایک طرف سے ہزبولہ تاب اور توڑ راکیٹ اسرائیل پر داگ رہا ہے دوسری طرف سے گولن ہائٹس پر بھی مسائل سٹرائک کی جا سکتی ہے جس کے لیے ہزبولہ، ہماس اور ہوتی کے چالیس ہزار لڑاکے تیار ہیں جو اسرائیل پر دو فرنٹ سے حملہ کر سکتے ہیں لبنان سے ہزبولہ لڑاکے راکیٹ سٹرائک کر رہے ہیں جبکہ گولن ہائٹس سے ایرانی پروکسی پرہار کی تیاری میں ہے گولن ہائٹس کے پاس چالیس ہزار لڑاکے پہنچ چکے ہیں جو الگ الگ روٹ سے یہاں پہنچے ہیں وہاں سے راکیٹ مسائل سے اسرائیل پر حملے کا بلوپرنٹ بنا لیا گیا ہے یمن سے ہوتی لڑاکوں کی برگیڈ سیریا میں جاکوسی ہے جبکہ ایراک سے ال نجبہ نے اپنے لڑاکوں کو گولن ہائٹس پہچا ہے سیریا میں سکرے بدر اوگنائزیشن نے بھی اپنے لڑاکے یہاں بھیج دیئے ہیں یہ سبھی مل کر اسرائیل کو دہلانے کا پلان بنا چکے ہیں اس کے علاوہ ہزباللہ کے پاس ایک گھا تک ہتیار پہنچ چکا ہے جس کا نام پی ایٹھ ہنڈرڈ مسائل ہے جو روس سے ایران بھیجی گئی ہے آگے پی ایٹھ ہنڈرڈ آنیکس کو ایران نے لیبنان تک پہنچایا ہے ہزباللہ کے علاوہ دوسرے پروکسی گھٹوں کو بھی روسی پی ایٹھ ہنڈرڈ مسائل کی سپلائی کی گئی ہے جس میں ہوتی کا نام بھی شامل ہے پی ایٹھ ہنڈرڈ آنیکس مسائل کی رینج 600 سے 800 کلومیٹر ہوتی ہے جبکہ پی ایٹھ ہنڈرڈ کی سپیڈ 3200 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے اس کی ویسپورٹ ٹک لے جانے کی قشمتہ 500 کلو سے زیادہ ہے جس سے دشمن کے خیمے میں بھاری تباہیے مچا سکتی ہے ایک طرف ہزباللہ نے گولن ہائٹس فرنٹ کھول دیا ہے دوسری طرف ایران سے بھی اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے دباؤں بنا رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے جس سے پششمی دیشوں سے مقابلہ کیا جا سکے اور اس کی شروعات اسرائیل پر حملہ کر کے ہو سکتی ہے حالقی اس پر ایران سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے لیکن یو این میں ایران کے پریزیڈن پریزشکیان نے اپنے بھاشن میں اشارہ دے دیا تھا کہ وہ یدھو میں اتر کر امریکہ کو موقع نہیں دینا چاہتے جس سے عرب میں ستھتی اور بگل جانے لیکن ایران بیکڈور سے ہزباللہ کی مدد کر رہا ہے جس میں راکٹ اور مزرائل کے کھیپ دی جا رہی ہے جس کے دم پر ہزباللہ لگاتار حملے کر رہا ہے اب اسرائیل کو تازہ دھمکی دی ہے اگر دکشری لیبنان میں اسرائیل نے گھسنے کی کوشش کی تو اس سے اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا ہزباللہ کی ہر دھمکی کے بعد بڑے حملے ہوتے ہیں حالکہ اسرائیل حملے ناکام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے دوسری طرف دکشری لیبنان کے کئی علاقوں کو سمتل کرنے کے لیے اسرائیل نے حملے کیے ہیں حملوں پر اسرائیلی سینہ کی پروکتہ ڈینیل ہیگری نے کہا ہے ہم یہ دکھانا جاری رکھیں گے کہ ہزباللہ نے پچھلے بیس سال میں کیا کیا ہے ایک بڑے شڑی انتر کے تہت اس نے دکشری لیبنان کو آتنکی ایڈوں میں بدل دیا جو اب ہبارے لیے یدھ کا بیدان ہے لیکن اس کے لیے ہزباللہ سے یدھ لمبا کھٹ سکتا ہے کیونکہ ہزباللہ کے ساتھ نہ صرف ایرانی پروکسی آگئے ہیں بلکہ ایران روس سے ہائی ٹک ہتھیار پہنچ رہی جس سے وہ اسرائیل کو تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش